اسلام علیکم ڈیفنس اپ ڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوگ تھری کو باقاعدہ ریویل کیے جانے اور پی ایل ٹویل میزائل کی لوکر پروڈیکشن کی خبر پر بات کریں گے جی ٹین سی کی ایکوزیشن سے متعلق نمبرز بڑھائے جانے کی امکانات ترکی کی لینڈنگ ہیلیکوپٹر ڈاک کے سی ٹرائلز تائیوان کی سی ہاک ہیلیکوپٹر ایکوزیشن میں التواہ انڈونیشیا کے میڈیم ٹینگ، انڈیا اور کسوغس میں دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی سو لیٹس سٹارٹ 27 فروری کو پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پرگرام میں جی ایف سیون ٹین تھنڈر بلوگ 3 کو بقاعدہ پی ای ایف کے کلرز میں انویل کر دیا گیا ہے اس فوٹیج میں پہلی مرتبہ تھنڈر بلوگ 3 کو پی ای ایف کے کلرز میں دکھایا گیا ہے اس سے پہلے ہم پروٹو ٹائپ کلرز میں تھنڈر بلوگ 3 کی تصاویر دیکھ چکے ہیں نیو میزائل اپروچ وارننگ سسٹم تو بلوگ 3 پر نصب ہے لیکن ہڈ کو پہلی مرتبہ واضح طور پر دکھایا گیا ہے پاک فیزائیہ کے ایک پائلٹ نے اس انٹرویو میں کہا کہ پاکستان پی ایل ٹویل اور پی ایل فائیو ای شارڈ رینڈیا ٹوئر میزائل کو ممکنہ طور پر ٹی او ٹی کے تحت مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے این ممکن ہے کہ تھنڈر بلوگ 3 بھی جی ایٹ این سی کے ساتھ 23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ میں فلائے پاس کریں ریپبلک آف کسووک کی صدر نے گزشتہ روز اپنے دورے ترکی کے دوران ترک کمپنی بیکر ٹیکنالوجیز کا وفد کے ہمراہ دورہ کیا ان کو دورے کے دوران برکتر کمپنی کے نیشنل یو ای وی آر این ڈی اور پروڈیکشن کیمپس کا دورہ کروایا گیا بیکر ایک پرائیوٹ ترک کمپنی ہے جس کے ٹی وی ٹو ڈرون کو بے پناہ پذیرائی ملی یہ کمپنی ترکی کا سب سے ایڈوانس اکنجی ڈرون بھی بنا چکی ہے دنیا کے ایک درجن سے زائد ممالک اس کمپنی کے ٹی بی ٹو ڈرونز کو استعمال کر رہے ہیں مصر کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مصر اور فرانس کی نیول اور ائر فورسز کے درمیان مشترکہ مشکوں کا آغاز ہو گیا ہے یہ مشکیں کئی دنوں تک مصر میں جاری رہیں گی فرنچ نیوی کی ائر کرافٹ کیریئر چاز ڈگال اور ان کے ساتھ منسلک کومبیٹ گروپ اور رفال فائٹر جیٹس اس ایکسرسائز میں حصہ لیں گے مصر کی جانب سے فریگیٹس، میزائل لانچرز اور نیوی کے سپیشل فورسز پروپس کے علاوہ ائر فورس کی طرف سے ایف سکسٹین اور رفال کے ساتھ ساتھ مگ ٹوئنٹی نائن تیارے حصہ لیں گے حالی ایکسرسائز دونوں والے کے درمیان بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون کی اکاس ہے مصر فرانس سے مزید رفال بھی خرید رہا ہے انڈونیشیا اور ترکی کی کمپنی کے مشترکہ طور پر تیار کردہ تائیگر میڈیم ٹینک نے فائرنگ ایکسپٹنس ٹیسٹ پاس کر لی ہے اس ٹینک کو ترکی میں کپلان اور انڈونیشیا میں تائیگر کے نام سے پکارا جاتا ہے اس میڈیم ٹینک کا وزن 32 سے 35 ٹن بتائے گیا ہے جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 70 کلومیٹر پر آر ہے اس کی رینچ 450 کلومیٹر ہے اور تین قریب میمبرز کے ساتھ اس کو 105 ملی میٹر کی مین گن اور ایک 7.62 یا 12.7 ملی میٹر کی مشین گن سے لیس کیا جا سکتا ہے تائیوان کے میڈیا آٹلیٹ لیبرٹی ٹائمز نے کہا ہے کہ تائیوان اپنی نیوی کے لیے 12 ایم ایس سکسٹی آر انٹی سب مرین وارفیر ہیلی کارپٹر خریدنے کا فیصلہ ہول کر دیا گیا ہے تائیوان کی منسٹری آف نیشنل میریٹوی نے 31 اگست کو بجٹ پروپوز کیا تھا تاہم اب اس ہیلیکاپٹر ایکوزیشن کو ہولڈ کر دیا گیا ہے تائیوان کی جانب سے امریکہ سے سی ہاک کے علاوہ ہیل فائر میزائل اور ایمکے فیفٹی فور لائٹ ویٹ انٹی سب مرین ٹارپیڈوز خریدے جانے تھے ترکی کی پہلی لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاغ ٹی سی جی این ادولو کے سی ٹوائل شروع کر دیا گیا ہیں امریکہ کی جانب سے ترکی کو ایف تھرٹی فائی پرگرام سے ڈراؤپ کیا جانے کے بعد سے ترکی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاغ کو ٹی وی تھری ڈرونز کے لیے ڈرونز کیریئر کے طور پر استعمال کرے گا اس کے لیے الگ سے میکنیزم انسٹال کیا جائے گا جس سے ڈرونز کو لانچ کیا جا سکے گا دوسری جانب بیکر کمپنی اس مقصد کے لیے ٹی بی تھری ڈرون تیار کر رہی ہے ٹی بی تھری کو شاید مقامی پی ڈی ون سیونٹی انجن سے پاورڈ کیا جائے گا ٹی سی جی این ادولو پر ٹی بی تھری ڈرونز کے اسی یونٹس کو ہاؤس کیا جا سکے گا پاکستان ائر فورس کے لیے آرڈر کیا جانے والے جی ٹین سی تیاروں کی ٹیسٹنگ اور غالباً پاکستان کو ڈیلیوریز کی مزید تصاویر دیکھنے کو ملی ہے ابتدائی طور پر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دو سکارڈرن ان تیاروں کے خریدے گا تہم امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی اور فیوچر کی صف بنیوں کے لے کر میرے خیال سے یہ بات بڑے وسوق سے کی جا سکتی ہے کہ پاکستان ائر فورس یقینی طور پر جی ٹین سی کے مزید دو سکارڈرنز بھی خریدے گی جی ٹین نہ صرف ایف سکسٹین کے ائر سپریاریٹی رول کو پاک فضائیہ میں کمپنسیٹ کرے گا بلکہ ملٹی رول اور متعلقہ ویپنز کی بدالت جی ٹین سی اگلے چند سالوں تک پاک فضائیہ کا لیڈنگ پلیٹ فارم ہوگا انڈین اوفیشل کا کہنا ہے کہ فرانس اور انڈیا ایک اگریمنٹ کنکلوڈ کرنے کے قریب ہیں جس کے تحت دونوں موالک انڈیا کے ایڈوانس میڈیم کامبیٹ ائرکرافٹ کے لیے انجن مل کر تیار کریں گے فرنچ کمپنی سیفران اور انڈین ڈی آر ڈیو مل کر ایک سو پچیس کلو نیٹرن تھرسٹ والا انجن ڈیولپ کریں گی جس سے اے ایم سی اے کو پاورڈ کیا جائے گا ادھر ایرونوٹیکل ڈیولپمنٹ ایجنسی کے ڈی جی کا کہنا ہے کہ ایڈوانس میڈیم کامبیٹ ائرکرافٹ یعنی اے ایم سی اے کا ڈیزائن فریز کر دیا گیا ہے تھائی لینڈ کے لیے چین کی تیار کردہ یوان کلاس سبمرین کے لیے جرمن کمپنی ایم ٹی او نے انجن فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے لہٰذا اب چین اپنے مقامی ساختہ انجن سے تھائی لینڈ کے لیے ان سبمرینز کو ایکپ کرے گا فاضح رہے کہ پاکستان کی یوان کلاس سبمرینز کو بھی اسی جرمن انجن سے پاور کیا جانا ہے تاہم اس حوالے سے کسی قسم کی رکاوٹ کی کوئی مستند خبر موجود نہیں دوہزار پندرہ میں تھائی لینڈ نے تین سبمرینز چین سے خریدنے کا اعلان کیا تھا جس کے حوالے سے پہلی سبمرین کی تین سو نوے میلین ڈالر کی ڈیل دوہزار سترہ میں تیہ کی گئی تھی پہلی سبمرین سے متعلق ڈیلیوری کی ڈیٹ دوہزار چوبیس تیہ کی گئی ہے نوروے کو پہلا امریکی ساختہ پی ایٹ پسائیڈن میری ٹائم پٹول ایکرافٹ ڈیلیور کر دیا گیا ہے نوروے کا نیا میری ٹائم پٹول ایکرافٹ دوہزار تیہ سے اس کی سمندری حدود کی پٹولنگ شروع کر دے گا اس سے پہلے نوروے اس مقصد کے لیے پی تھری تیارے استعمال کر رہا ہے واضح رہے کہ یہ تیارہ انڈین نیوی کے بھی زیر استعمال ہے جس کو حالیہ دنوں میں باروہ تیارہ ڈیلیور کیا گیا ہے چینیز ائر باؤن ٹروپس کو نیا وائی ٹویلو ٹرانسپورٹ تیارہ ڈیلیور کر دیا گیا ہے نئے وائی ٹویلو لائٹ ویڈ ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ میں پہلے سے بہتر پاور اور ایویونکس کا دعویٰ کیا گیا ہے وائی ٹویلو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ وائی ایٹ اور وائی نائن میڈیم سائز ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ سے کاسٹ ایفیکٹیو ہے چین مقامی ساختہ وائی ٹوینٹی ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ بھی تیار کر رہا ہے جو اس وقت پیپرز ریبریشن ائر فورس میں سرف کر رہا ہے اس ہیوی ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کا ایک ایریل ریفیورٹ ٹینکر ورجن بھی تیار کیا جا چکا ہے پھر یہ تھیں آج کی ریفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات